دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشا ہوئی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو چلیے سیاسی تماشا شروع کرتے ہیں چمگادر جب الٹا لٹکتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے پوری دنیا ہی پلٹ دی ہے ٹومی میڈیا کی ڈیبیٹ میں آج کل بس یہی چل رہا ہے پچھلے آٹھ سالوں سے ہندو مسلم والی کامینل بقیتی دو دھاری تلوار ہے بی جے پی کے سپوکس پرسن اور نیتا یہ تلوار ہندووں کے کندے پر رکھ کر دھیرے دھیرے چلا رہے ہیں اس سے گردن کٹنے کا خطرہ تو بنا ہی ہوا ہے بگر دکھائی نہیں دے رہا ہے تو وہی دوسری طرف تلوار کی دوسری طرف والی دھار سے مسلمان کٹتے دکھائی دے رہے ہیں جس کے ذریعے ووٹ کٹے جا رہے ہیں موجودہ بھارت میں غضب کا سیاسی تماشا چل رہا ہے ایک طرف موجودہ ستہ دھاری دل کے نیتاؤں پر کمنٹ کرنے والے لوگوں کو کرمنلز کی طرح جیل میں ڈالا جا رہا ہے تو دوسری طرف ستہ دھاری دل کے سپوکس پرسن مسلمانوں اور ان کے پیغمبر پر جاہلانک کمنٹ کر کے خود کو سچا ہندو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں نپر شرمہ یہ ناند کی محترمہ نے پیغمبر اسلام پر مریادہ لانگ کر کے بیان بازی کری پر جیسے ہی اس بیان کے خلاف ہیش ٹیک اریس نپر شرمہ ٹرینڈ ہونا شروع ہوا تو محترمہ نے وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیا مسلم جیسے ویڈیو ایڈیٹڈ ہے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں سر قلم کرنے کی بات کہی جا رہی ہے خیر میں اپنے ہندو بھائی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ تم پیغمبر محمد صاحب پر غلط کمنٹ کر کے یا مسجد پر بھگوا لگا کے خود کو شیر سمجھتے ہو تمہیں لگتا ہوگا ایسا کرنے سے ہندو دھرم مہان ہو رہا ہے لیکن اتحاس تم کو کائر کہے گا اور اس ہندو دھرم پر صرف تم داغ لگا رہے ہو ستہ آئی ہے اور چلی بھی جائے گی لیکن یہ دھرم ہمیشہ رہے گا اور اس پر جو تم داغ لگا رہے ہو وہ شاید ہی کبھی مٹیں تو اس لیے انسان بن جاؤ نیتاؤں کے بیٹے پیغمبر محمد صاحب پر کبھی بیانبازی نہیں کریں گے وہ کبھی نہیں چڑھیں گے مسجدوں پر بھگوا لہرانے وہ آرام سے کسی بڑی پریسٹیجیس یونیورسٹی میں ودیشوں میں پڑھ رہے ہیں لیکن تم نفرت کی افیم چاٹ چاٹ کر زندہ لاش بن چکے ہو اس پاگلپن سے اس ملک سے مسلمان کبھی خط نہیں ہونے والے تو دشمنی اور نفرت بڑھا کر کیا فائدہ تھوڑا پیار بات لو پیار سب کو پسند ہے اس دنیا میں انسانوں کو سب میں اچھا یعنی سرشریشت کہا گیا ہے کیوں؟ کیونکہ انسانوں کے پاس خود سے سوچنے سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے اس لیے انسان بن جاؤ کیونکہ دنیا بھر میں بھارت کی خوبصورت تصویر نفرتی جانوروں والی حرکت سے بگڑ رہی ہے ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ ملک کا پردھان منطری پد ہی وہ پد ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا بھارت سے جڑتی ہے پردھان منطری ہی وہ شخصیت ہوتا ہے جس سے دنیا میں ملک کی عزت اور اپمان جڑتا ہے ایسے میں اگر ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر مسلمانوں کے پیغمبر محمد صاحب پر اناب شناب بول کر کچھ لوگ ہندووں کے نیتہ بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کو روکا جانا چاہیے اور اسے روکنے کی ذمہ داری بھارت کے پردھان منطری کی ہی ہے دنیا کے کسی بھی سیولائزڈ ملک میں ایسا مین سٹری میڈیا چینل نہیں دیکھنے کو ملے گا جو کھلے آپ مائنورٹیز کے خلاف اتنی نفرت پھیلا رہا ہو اسے اور اس کے ہندو مسلمان کو باٹنے والے ایجنڈے کو روکنا بھی پردھان منطری کی ہی ذمہ داری ہے پر مشکل یہ ہے کہ اس نفرت کے الگ الگ پرڈیکٹ میں صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو خود سرکار میں شامل ہیں بلکہ اس میں ایسے لوگوں کی بھی ملی بھگت ہے جو الگ الگ سٹیٹ کی سرکاروں میں بے حد اہم پدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں خیر دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو کسی گڑھے گئے کس سے کہانیوں پر نہیں چلتا ہے اس میں کہیں کوئی مت نہیں ہے اسلام کی زندہ نشانیاں آج بھی موجود ہیں کعبہ ہے جو ہزاروں سال سے موجود ہے کسی سچ کو ثابت کرنے کے لیے اسلام کے مذہبی جگہوں کی کھدائی نہیں کرنی پڑے گی اسلام کے کسی مہا پرش کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کسی گرنٹ کا سہارا نہیں لینا پڑے گا کیونکہ وہ پیدا ہوئے ان کی فیملی چلی اور بقاعدہ ان کا استطو رہا بی جے پی کے سپوکس پرسن نوپر شرمہ نے ایک گھٹیا ٹی وی چینل پر اسلام کے آخری پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں گھٹیا بیان دیا جس کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہی وہ اسے کبھی ثابت کر پائیں گی کہیں کوئی دستاویز یا کتاب ان کی باتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ملے گا آپ نیوٹرل ہو کر پیغمبر محمد کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریے آپ ان کے بارے میں پڑھائی کیجئے اسلام جس دور میں آیا اس دور کے بارے میں جانکاری حاصل کریے پیغمبر محمد کے کیریکٹر پر حملہ کر کے آپ اپنے کسی افتار کو بڑا نہیں ثابت کر سکتے جو بہرحال فیت اور مت کے بیس پر پوجے جاتے ہیں کسی مسلم علیمہ کو دوسرے مذہب کے افتار کے بارے میں کیا آپ نے کچھ برا یا اناب شناب بولتے سنا بی جے پی کے سپوکس پرسن نوپر شرمہ نے جو گھٹیا باتیں ٹی وی چینل پر کریں وہ بینہ کسی ریفرنس کے کری گئی ہیں چینل پر بحث کا ٹاپک کچھ اور تھا لیکن صرف بوال کھڑا کرنے کے لیے پیغمبر محمد کے بارے میں گھٹیا باتیں بولی گئیں اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ عام جنتہ سے جڑے اہم سوالوں پر بات نہ کر کے روزانہ مسلمانوں سے جڑی کسی بات پر بیان دے کر کانٹروورسی کھڑی کری جاتی ہے تاکہ جنتہ کا دھیان بس ہندو مسلم میں ہی لگا رہے نپر شرمہ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا جن پیغمبر محمد کے لیے انہوں نے گھٹیا باتیں بولی ہیں ان کا پریوار کون تھا ان کے خاندان کی جانکاری بھی ان کو نہیں ہے بادشاہت سسٹم غلام پرتھا کو سب سے پہلے چیلنج اسلام اور پیغمبر کے پریوار سے ملا حضرت بلال جو غلام تھے بلیک تھے پیغمبر نے انہیں آزاد کرایا وہ کسی مسجد سے آزان دینے والے سب سے پہلے مسلمان تھے بلال کوئی متھک یا اوتار نہیں تھے عام انسان تھے سیریا میں بیٹھے بادشاہ یزید کو پیغمبر کے نواسے امام حسین نے چنوٹی دی ہزاروں اگزیمپلز موجود ہیں فیرون کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ آئے نہ فیرون اور نہ موسیٰ اوتار یا متھک تھے یہ گھٹنائیں اتحاس میں درج ہیں جاننے کے لیے پڑھنا پڑے گا اسلام کا کوئی مولوی اپنی طرف سے ان گھٹناؤں کو نہ بدل سکتا ہے اور نہ اس میں کچھ جوڑ سکتا ہے نوپر شرمہ کے گھٹیا بیان کا ریٹالیشن ضروری ہے بھارت کے ہر شہر میں اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے اس مدے پر ٹی وی ڈیبیٹ میں جانے والے داڑھی والے مولویوں کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہونا چاہیے ہر مسجد سے خدبہ ہو کہ کوئی مولوی اس طرح کی ٹی وی ڈیبیٹ میں اگر جاتا ہے تو اس کا بائیکوٹ کیا جائے گا یہ بہتر ہے کہ بھارت کے مسلمانوں نے نوپر شرمہ کے بیان پر کوئی تیکھا ریٹالیشن نہیں کیا ہے اور اپنا سبر برقرار رکھا ہے آج تک میں ایک اینکر روحس سردنا ہوا کرتے تھے انہوں نے بھی ایسی ہی غلطی کری تھی اس وقت بھی مسلمانوں نے پورے سبر سے کام لیا تھا جب تک آپ نون وائلنس پر قائم ہیں تب تک آپ میتھ کو ماننے والے فالوور سے الگ ہیں ویسے بھی کسی نوپر شرمہ یا روحس سردنا کے گھٹیا بیانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا لیکن اگر اس طرح کے معاملوں کو روکا نہیں جائے گا تو دیش کا ہر شخص انسیف ضرور ہو جائے گا اور پھر انسیف ہوتے بھارت کا سلوشن کھوجنا پردھان منطری نریندر موڈی کی ہی ذمہ داری ہوگی ملک کی فائننشل پالیسیز کو لے کر الگ الگ نیتاؤں کا اپنا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے نوٹ بندی ایک پالیسیز سے جڑا فیصلہ ہو سکتا ہے اور پالیسیز فیل بھی ہو سکتی ہیں جی ایس ٹی کے امپلیمنٹیشن میں مشکلے ہو سکتی ہیں کورنا جیسے مہاماری کے مینجمنٹ میں خامیہ ہو سکتی ہیں اور خامی کرنے والے لیڈرز کو جنتہ ڈیموکرٹک طریقے سے کبھی ماف نہیں کیا جا سکتا جو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا اور جو آسانی سے اپنا رستہ نہیں بدل پائے گا وہ ہے ملک میں دھیرے دھیرے پھیل رہا کمینالزم یعنی سمپردائقتہ کا زہر ایک ایسا زہر جسے کئی پردیشوں کے مکھ منتری بینا روک ٹوک کے پھیلنے دے رہے ہیں اکانومک فیصلوں کی غلطی کو ہو سکتا ہے اگلا پردان منتری ٹھیک کر دے لیکن مذہب اور جاتی کے بیس پر سوسائٹی میں ڈیویزن بھارت کے پرمننٹ ڈاؤن فال کو شیور یعنی سونشت کر دے گا اور اس کی ذمہ داری ملک کی سیاسی لیڈرشپ پر ہوگی نہ کی کسی دسو کالڈ کلچرل آرگنائزیشن پر بھارت کے پردان منتری ہو سکتا ہے ان سبھی نفرتی گھٹناوں کے لیے سیدھے سیدھے ذمہ دار نہ ہو لیکن دیش کی ایکتہ اور انٹیگریٹی کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری بھارت کے پردان منتری کی ہی ہے نہ کی راشتریے سویم سیوک یعنی رسس یا بجرنگ دل یا vhp یعنی وشو ہندو پریشت کی دیش کے لیے کونسٹیٹیوشن کی شپت بھارت کے پردان منتری لے لی ہے نہ کی ان آرگنائزیشنز نے دیش کی جنتہ جو کی ہو سکتا ہے آنے والے وقت کو نا بھاپ پاتی ہو اس نے بھی ووٹ اور بھروسہ دیش کے پردان منتری پر ہی دکھایا ہے ایسے میں ان کی مورل اور سمویدھانک یعنی کونسٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ بھارت میں ہر دن نفرت کی نئی کھیپ پہچا رہے آرگنائزیشنز اپنے پارٹی کے سپوکس پرسنز اور زہریلے انکرز کے خلاف سخت قدم اٹھائیں اور انہیں ایک ایسا میسیج دیں تاکہ پھر کوئی ایسا نہ کر سکے موجودہ پردان منتری نریندر مودی دو بار ملک کے پردان منتری بن چکے ہیں ہو سکتا ہے ایک بار اور بن جائیں دیش کی جنتہ ان کے ساتھ ہے لیکن اگر اس جنتہ کو آنے والے دس سالوں میں یہ پتا چلا کہ جب چند لوگ اپنے پرسنل فائدے کے لیے ملک کو پھر سے باتنے کی چالے چل رہے تھے تب اس وقت پردان منتری نے دیش کی انٹیگریٹی کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر یہ سچ ہمیشہ کے لیے اتحاس میں درج ہو جائے گا جے ہند ستے میو جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دباتے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر میرا ٹویٹر ہینڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان تھانکیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں